ادھاکار جو بغیر کسی تنازع اور بغیر کسی پروموشن کے بغیر تین سو سے چار سو کروڑ روپے کا بجٹ خرچ کی بغیر چپکے سے اپنی فلموں کو ہٹ بنا سکتا ہے اجے دیوگن سر جی میں حیرت تنگیز ٹیلنٹ ہے کون سی فلم دوبارہ بنائی جائے اور ان سے بہتر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا ادھاکار ایسا نہیں کر سکتا لیکن اب تقریباً دو سال بعد رنوے 34 کے بعد اجے سار اور ایک اور اوریجنل فلم کے ساتھ واپسی کر رہے ہیں اس بار یہ بائیو پک کے ادھاکار جی لیا لیکن کہانی بالکل اصلی میدان ہے یہ فلم اصل میں اسے چار سال پہلے دوہزار بیس میں ریلیز ہونا تھا لیکن اب بہت دیر سے آئی ہے دیر سے آئی ہے لیکن بہت اچھا آیا ہے لیکن اب اپنے ساتھ ایک چھوٹا موڑ لے کر آیا ہے آج کے دور میں عوام کو تین گھنٹے تک تھیٹر میں بٹھا کر رکھنا وہ بھی جب فلم کا موضوع و سپورٹس ڈرام آئیج یعنی شائقین کم ہیں اس کے لیے صرف مضبوط کہانی ہی کافی نہیں ہوگی فلم کو کچھ مختلف بنانا ہوگا جو آج تک دیکھنے میں نہیں آیا یہیں اجے دیوگان اور ٹیم اپنی حقیقی زندگی کا میچ ہار جاتی ہیں تصویر خراب نہیں لیکن چار سال گزر چکے ہیں اس وجہ سے فلم پرانی ہو چکی ہے شاید آپ کو کہانی سنانے کی ضرورت نہ رہے آپ شروع سے اختتام تک خود اندازہ لگا سکتے ہیں گیارہ لوگ جو ایک ساتھ کھیلتے ہیں لیکن کبھی ٹیم نہیں بن پاتے پھر ایک ایسے جینئس میں انداخل ہوتے ہیں جو ان سب کا دماغ ہوتا ہے ملک دنیا کا سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اسے جیتنا ہوتا ہے اس میں ایک خواب سنانے لگتا ہے پھر ایک کے بعد ایک سپیڈ بریکر آنے لگتے ہیں پیسہ طاقت اور سیاست تینوں سے مشتہل یہ گیارہ کھلاڑی کب ایک ٹیم بن گئے خود ان کو سمجھ نہیں آتی آخر کار جیدی موشان فائنل کا مرلا تیپ آگیا ملک کا جنڈا سب سے اوپر ہے میدان میں قریبی مور کا آرائی ہے جس کے آخری سیکنڈ میں جینئس کا جادو ساب کے ہوش وڑا دیتا ہے آپ یہی سکرپٹ چک دی انڈیا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اکشہ کمار کی فلم گولڈ بھی اس میں فٹ ہو سکتی ہے جی چلیں گے یا نئی تعدہ ترین 83 بھی نوے پر میچ کرے گی لیکن پھر بھی ایک چیز جو میدان کو ان تمام فلموں سے مختلف بنا سکتی تھی وہ ہے اجے دیوگان کی پرفارمس اور بالکل وہی ہوا کہ میدان جیسی فلم عوام کو دی جائے گی یہ فٹبال دیکھنے والا اور ان لوگوں کو تقسیم کرتا ہے جو صرف فلم میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسی صورتحال میں اجے دیوگان ان دو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ فٹبال اور تفریق کے درمیان فیو کوک بن جاتے ہیں اجے دیوگان کو یاد رکھیں ایک بار اپون اے ٹائم ان ممبئی اس فلم سے پہلے کتنے لوگ سلطان مرزا کو جانتے ہوں گے لیکن آج نام سنتے ہی اجے دیوگان کی تصویر خود بخود ذہن میں گھومنے لگتی ہے انہوں نے ہر سین کو بے پناہ اعتماد کے ساتھ جان بکشی تھی فیلڈ پر بھی یہی کام انہوں نے کوچ رحیم کی تاریخ تو بہت پہلے لکھی ہوگی لیکن اب اسے شکل دینے کا کام اجے سار نے کر دیا ہے ویسے کوئی ٹینسن نہیں ہے فٹبال کے ٹیکنیکل سائٹ کو اسطنا استعمال نہیں کیا گا میدان صرف اجے دیوگان امید شرمہ کے جدوی مقالموں سے پورا کھیل ہی بدل جاتا ہے اور جب بھی فٹبال سکرین پر آتا ہے تو اسے اتنا آسان لیکن سسپنس بنا دی جاتا ہے کہ ہر کوئی فٹبال میں دلچسپی لینے لگتا ہے جو کہ بہترین فیلڈ میں سے ایک ہے بدھاک جیسی فلم بنا کر ہر نے پہلے ہی فیملی کو فلم دیکھنے کے لیے ٹھائٹر جانے پر مجبور کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جذباتی فلمیں بنانا اچھی طرح جانتے ہیں جس کی وجہ سے جب میدان کا کلائمیکس دیکھ کر آپ بیدار ہوتے ہیں کسی کو فلم میدان سے شکایت کرنے کا احساس نہیں ہوتا فلم کی میٹنگ لا جواب ہے جو بنایا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے کسی نے برا کام نہیں کیا یہاں تاکہ کہ کہانی بھی بہت موٹیویشنل ہے اور ہاں اندازہ لگائیں کہ اس فلم کی کہانی کتنی اچھی بنائی گئی ہوگی جس نے گجراج راؤ اور عجے دیوگان جیسے مزاہ نگاروں کو بھی متاثر کیا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بالی ورڈ آسان کافی پیسٹ فرمولے پر زندہ ہے کمائی کے لیے بہت محفوظ سینما بنایا جا رہا ہے پیسہ نتنے تجربات کر کے خطرہ مول لینے کی حمد نہ جانے کب ہاری ورڈ میں جھنڈا فلم آئے گی امیہ پت سر کی فلم تھی اس کے خالق مراتھی تھے کھیلوں پر مبنی کئی فلمیں بن چکی ہیں لیکن جھنڈ میں ایسی چیزیں تھیں دکھائے گئے جو صرف اس فلم میں موجود ہیں کوئی انساب کے بارے میں سوچتا بھی نہیں لیکن نئے پیکٹ کے اندر میدان میں کچھ بھی مختلف نہیں وہی پرانا سامان فروخت ہوا ذائقہ حیرت انگیز ہے لیکن مختلف نہیں لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو تین گھنٹے کی فلم سے آخر تک جھوڑے رکھتی ہے وہ ہے کھیلوں کے مناظر کے پیچھے اے آر رحمان کا لا جواب بیک گراؤنڈ میوزک بس نام ہی کافی ہے بی جی ایم فٹبال کے مناظر کو دس گناہ زیادہ خطرناک بناتا ہے اس لیے جار میدان کو مجھ سے پانچ میں سے پورے تین ستارے ملیں گے یہ تو ناظرین دیکھنا نہ بھولیے گا فلم میدان ہماری ویڈیو چلے گی ہوگی اگر آپ کو چلے گی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا